برک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدعہ لے کر آئے کی نقص الوات پر راج نیتی کتنی صحیح ہے اس ویشتر پر اب تک جتنے کولروں نے اپنی بات کو رکھا ہے جتنے نیڈیزن نے اپنی بات کو رکھا ہے سب نے یہی کہا ہے کہ سمجھا تو ہے لیکن سمجھا کے سمادھان کے لیے راج نیتی کی طریقہ صحیح نہیں ہے کولر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے جو بھی دکھ ہے جو بھی ہمارے دیش کے بھارت ماں کے سکوت ہے وہ لیکن دکھ کی بات ہے ان کے لیے ہمارے فوجیوں کے لیے ان کو دو لاکھ تین لاکھ دے کر اپنا کارم کا اکی شریح کر دیا یہ ہمارا ان کا کام ہے دوسری بات میں کہنا جاتا ہوں جتنے بھی چینل ہیں کہ اتنی راج نیتی کر رہے ہیں کانگریس کے آدمی کو بٹھا کر اور ایک گھدار ہے ہمارے راشتر کا ہمارے راشتر کا سمجھے بڑا گھدار ہے سوامی اگنیویش جس کو سوامی کہنے سے ہماری آتما کو دکھ ہوتا ہے تو جو سوامی کے نام پر کلنک ہے اس کو بٹھا کر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں وہ جو ان کا سمرتک ہے نکسل واجیوں کا اور بندے ماترم کہنے سے اس کو پرہیج ہے بندے ماترم کہنے سے اس کو تقریب ہوتی ہے راشتر اہیت کی بات کرنے میں سب سے اگرنی جتی ہے وہ ہندوستان کا اور اس کو بٹھا کر اور جتنے بھی چینل ہے اس کو بیعث کر رہے ہیں یہ کیسا ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے دکھ کی بات ہے کہ ایک ہی چینل ہے ہندوستان میں جو ماں بھارتی کے واج لوگوں کی کانوں تک پہنچا رہا ہے وہ چینل ہے سدرشن چینل میں آپ کو دھنے بات دیتا ہوں اور کوٹن کوٹ آپ کو میں دھنے بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کو شکریہ حضہ کرتا جاتا ہوں کہ آپ نے اس درام بھارت ماں کی جو بھاونا ہے بھارت کے ثبوتوں کی ان لوگوں کی کانوں تک پہنچاتے ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمارے دیش کے جتنے بھی جے ماننویں جو ہیں کیا نام اس کا جس کے کہتے ہیں وہ دیش کے وہ میں تھوڑا بات بھول رہا ہوں ڈھانیواز اگلے قدر کے پاس چلتے ہیں ہاں جی جہین بولیے جہین میں شامسندر حیدان بات سکرشب بول رہا ہوں یہ جو سو منیس جیواری جی آپ بول رہے تھے آج بتا رہے تھے کہ جو سو کانگریز کے جو سو ایسا ہے وہ ہے یہ سب اور سب سے زیادہ فائدہ جو سو کانگریز والے ہی لیتے ہیں کوئی بھی پارٹی کا کچھ بھی ہوا تو اور جو رہا ہوں گاندھی جیو بول رہے جو سو وہ پہلوانی والی بات بات بتا رہے کہ جو سو کانگریز پہ جو سکوئے تو ہم کھائر کے وہ کریں گے اس کے بدلے میں سب سے اچھا جو سو سب پورے دلاؤں کو جو سو بلاتے ہیں کھٹا امرجنسی میٹنگ لے کے ان سے کیا نیر لے کے کچھ کرے تو کچھ دیش کا بلا ہوں گا یہ پہلوانی والی اگلے کولر جہین بولیے جہین بولیے سر جی وندے ماترم جہیند بولیے سر جی پہلی پہلے جو نکسلی بھٹکے یو ہے کہ آج وہاں تک بہت دیشما ہم سرکسہ مانکوں کو دھتا بتا نکسلی پہلوانی والی گنے جنگلوں سے وانوں کی وشاہ لیں ہکا جاتی اور ان کی حرک کی جاتی ہے آج جو نکسلی کانگریز نکسلی پاگل بولتے ہیں انہوں نے جب چھتر جوانوں کو مارا تھا تب بھارت کے گرہ منتری کا بایاں آیا تھا وہ ہمارے بھائی ہے ہم اپنے نیتاوں کی باری آئی تب یہ کانگریز کی نیتا بولنے لگ گئے کیوں جب ہمارے جوان مارے جاتے ہیں ان کی ماں بہن نے بیٹی ہے ان کو یاد نہیں آتی ہے آج ان کے تین نیتا مر گئے تو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں راجنیتی کرنا کانگریز کے ہی پاہلے بھی نکسلی کو جانتک بہدی نہیں ہے یہ راجنیتی کارنی جا کے جنگل میں جا کے راجنیتی سے ستہنگ آگے نہیں وہ راستہ چمتے ہیں وہ دو کوڑی کے گلت قدب ہوتانے میں ان کو مجبور کیا جاتا ہے نکسل اس دیش کی راجنیتی کو یہ بھیگتا ہے اور ان راجنیتی کو لوگوں کو کرنے کیلئے مجھد کرتے ہیں ندیوار ایم ایم ایس دکھاتے ہیں آپ کو مین مدہ یہ ہے کہ جو نکسلی ہیں وہ ابھی سے نہیں ہے بہت پہلے سے ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی تک ان پر کوئی اچھی کانونی کاربائی نہیں کی گئی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ ان کو اپر اکشت کیا گیا ہے ایسی بہت ساری سمجھے ہیں ہمارے دیش میں ہیں جس پر گور کرنا ہمارے دیش میں ایسی بہت ساری سمجھے ہیں جس میں گور کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ایسی سمجھے کو پراتھمکتہ کے ساتھ کرم بد کرنا چاہیے یہ بھی صحیح ہے یہ کرنے میں اس دیش کا نیترو تو ناکام رہا یہ بھی صحیح ہے لیکن اس کا مطلب بندو کے ساہر ہے اگر ہم سمجھے کو سلجھانے کیلئے اگر آگے بڑھیں گے تو یہ قدہ پی سہی نہیں کہا جا سکتا اور تب تو بالکل نہیں کہا جا سکتا جب اس کے پیچھے چائنہ پاکستان یا آراشتی اپرورتیہ جڑی ہوئی ہے ان نقصالوادیوں کے پریرناستود بھارت کے کوئی کرانتیکاری نہیں رہے ان کے پریرناستود ماہو ہیں ان کے پریرناستود پاکستان کے آئیسا ایجنٹ ہے ان کے لئے سپلائی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان خیطرہ میں اپنا ٹینڈر نہیں ملا اس لئے دشمنی کمپنیوں کا کام روکا جائے اس لئے کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر ہفتہ وصولی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جہاں پر اپنے رنگالی وصول کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بندوق کے سارے اس دیش میں ستہ پریورتن کریں گے اور لال جھنڈا تیرنگے پر پھیرائیں گے تیرنگا اتاریں گے لال جھنڈا پھیرائیں گے اگر ان کا یہ راج نیتی کا جھنڈا ہے تو اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا کولر جہین بولیے یہ سرکار نے یہ نکھلیوں کو نوکری دینا پیسہ دینا ان کو بڑا دینا یہ کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں یہ سارے نیتا لوگوں میں جا کے پہنچ جائے ہیں بلکل بلکل دھنے وال ایم ایم ایس دیکھتے ہیں نکسلی صحیح میں بہت ہی ایک چنوتی ہے دیش کے سامنے بہت بڑی سمجھ سے آئے اس کو ہم راجنیتی پارٹیوں کے جریہ اپس میں وہ لڑکے اور جو ان کی اپس کی صرف کومنٹری ہوتی ہے ان سب جڑیوں ان سب چیزوں سے ہم اس کو سول نہیں کرتے قدر کے پاس چلتے ہیں ہاں سر میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو راجنیتی اپنے جو نکسلی حملہ ہو رہا ہے مدیپردیس کے اپنے چتیز لڑ میں ہے اس کے لئے اس کے لئے سرکار جمعہ دار ہے سر سرکار چاہے سرکار کے پاس بہت سارے جوان ہیں سرکار چاہے تو ان کا خاتمہ بہت جلدی کر سکتی تھا چار روڑی میں سرکار Pat floorsعробہ سکتی ہے سرکار چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے سرکار یہ سرکار یہ کرنا کیوں نہیں چاہتی آگے رہتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں کرنا چاہتی سرکار اس لیے کرنا نہیں چاہتی کیوں سرکار چاہے تو ان کو چاروں طرف سے گیر گئے ان کو مار سکتی نا سر ایک ہی بار میں پورا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتی آپ کیا سوچتے ہیں سر میں تو سوچتا ہوں کہ سرکار کو ایک ادھام اٹھانا چاہیے نا سر سرکار کو ایسا کرنا چاہیے سرکار کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں ہم 26 جنوری کو جو ساری پریڈ دیکھتے اس میں برحموس سے لے کے نجانے کتنی کتنی توفو اور سسرا ساتھا ہم دنیا کو دکھاتے ہیں پریڈ کرتے ہیں لیکن اوپریڈ کس کام کی جو ہمارے یہاں پر رکشہ کے نام پر چوب بیٹھتی ہے ہمیں یہ پریڈ ان شیطروں میں کرنی چاہیے ہمیں اس سمشہ کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے ہمارے یہاں ان چیزوں میں راج نیتی اتنی حوی ہے کہ اس وشے کا سمادھان کبھی بھی نہیں ہو سکتا ویرپن جیسا ایک آدھ آدمی سالوں سال جیویت رہتا ہے ہم اس کو مار نہیں سکتے نقسلوادی ساٹھ جلے میں ہے اگر ہم ان کو سماپ نہیں کر سکتے تو اس دیش کے اوپر حملہ کرنے والے چائنا کو پاکستان کو ہم کیسے سواپ کر سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں کئی ایسے دیش ہے جہاں پر اس دیش کے خلاف کسی کے کان میں بولنا بھی اتنا بڑا خوف ہوتا ہے کہ وہ وقتی سوچتا ہے کہ میں اگر کسی کے کان میں بھی بولوں گا تو نجانے یہ سرکار کے کان میں چلا جائے گا اور سرکار میرے اوپر اس کے لئے کاروائی کر سکتی ہے لیکن ہمارے یہاں آپ آج میں انٹرنیٹ پر آج کے کارکم کے لئے کچھ ریسرچ کر رہا تھا لائرے میں کچھ بک دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نقسلوات کو بڑاوہ دینے والی اتنی قویتہ ہے اتنے ویڈیو ہے اتنے لوگوں کے لیکھ ہیں کہ ان لوگوں کو اس کی سچائی پتا نہیں لیکن انہوں نے اپنے پرتیبہ کا اوپیوگ ان لوگوں کی واہوا کرنے میں اس لڑائی کو عام آدمی کی لڑائی کہنے میں لگایا اور اس کا کارن ہے کہ اس کے خلاف بولنے والے کم اور ان کے سمجھن میں بولنے والے زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بولنا کیول سرکار کا کام ہے ایسا ہم مانتے ہیں یہی دھارنا غلط ہے ان کا کام اس دیش کے خلاف ہے اور دیش کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف بولنا آپ کا ہمارا بھی کام اور کرتے ہوئے بھی ہے اگلے کالر جہین جہین بولیے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی آج جو گھڑنائے ہوئی ہیں کل رات سے ابھی تک اس میں پوری طرح سے مجھے مطلب کانگریز وارک خودی چڑھائے گئے ایک ابیان کا ایک قصہ مجھر آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایسا لگتا تھا کہ ساید پچھلے دکھ سال سے وہاں کانگریز کابیج نہیں ہے اور یہی ایک راستہ بستہ ہے وہاں کانگریز ملانے کا تو میرے حساب سے تو مجھے ایکسا لگتا ہے کہ کانگریز اور انہوں کی آپ یہ بتائیے کہ کل آجی جو کی وہاں پر جب نہیں تھے وہ کیونکہ پانچ دس میٹ پہلے وہاں سے کیوں آتا ہے اور سب سے بڑی دسمانی ان کی آجی جو کیسا ہی تھی مہیندر کرما کی جو کی بچھلے کچھ ان پہلے جب ایک میٹنگ میں کافی کچھ انتا بیوار بھی ہوا تھا تو میرا یہ مانا ہے کہ سب ایک سوٹی سنتی سہاہیت کہ انہوں نے یہ سب کیا گیا ہے اور جو بھی ہوا یہ بہت گلت ہوا ہے اس کی میں گول بسا کرتا ہوں نینوال ہم آپ کو اپاہ دکھاتے ہیں کیا اپاہ ہو سکتے ہیں دیکھئے سرکار نکسلیوں کی خلاف طرح ترنت سین نے کاروائے کی اجازت دے جب دیش کا عام آدمی یا پھر پولیس اور سینہ کا جوان نکسلی حملے میں مارا جاتا ہے تو ہمارے نیتاؤں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب تو نیتا ہی نکسلی حملوں کا شکار ہونے لگے ہیں اب تو کم سے کم سینہ کو اجازت دی جانی چاہیے نکسل وشاردھارہ بڑھانے والے لوگوں پر سکت کاروائی ہو آج بھی کئی ایجنٹ نکسلیوں کی پیروی کر رہے ہیں یہ ایجنٹ کھلے عام آج بھی نکسلیزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں سرکار آدیوازی علاقوں کا وکاس کرے نکسلیوں نے گریب اور انپڑ آدیوازی لوگوں کو بہلا فصلہ کر اپنے ساتھ کر لیا ہے اس لئے ضرورت ہے کن آدیوازیوں کا وکاس کر کے عام وشاردھارہ کے ساتھ انہیں جوڑا جائے پولیس آدیوازی لوگوں کے ساتھ سانمتی سے پیش آئے پولیس کو چاہیے کہ آدیوازی لوگوں کو نکسلیوں کی حقیقت بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے اجول بھویشے کے لیے بھی کام کیا جائے جس سے آدیوازی لوگ نکسلیوں کے چنگل سے نکل سکیں نکسل سمسیہ پر راج نیتی نہ ہو دیش کی کند سرکار نکسلیوں پر کارروائی کرنے کے بجائے انہیں پیسے دے رہی ہے یہ سرکاریں نکسلیوں کو اپنے ووٹ بینک بنانے کے لیے بھی پریوک کرتی ہیں اسی وجہ سے آج دیش میں نکسلواد ایک بڑی سمسیہ بن چکا ہے ہم یہ کر رہے ہیں وہاں آواز تو دوسرے کو آ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھارت یہ ہے بھوری حالت کانگریس بنا دے گی اور یہ کیا کہتا ہے جیسے ہوا نہیں وہاں لنکا میں لنکا میں دیکھیں کیا حال ہو کر دیا لنکا کے طرح بنا کے رکھ دے گا اگر سرکار چاہے گی کانگریس کو بھگانا ہے اور اس کے خلاف جنگ لڑنا چاہیے آنمی کو ہلو سر جہین جہین بولیے ہاں کیا کہیں گے سر یہ جو نکسلیوں کے پیچھے جو یہ راجنیتک مددہ جو اٹھا رہے ہیں یہ گورنمنٹ تو نیتا کے لائکے نہیں ہیں ابھی آگیا یہاں پر سمایہ ایسا آگیا ہے جو ایک جھوٹ ہو کر کے ہم یہ لڑائی لڑنا چاہیے اور اس کے بیچ میں یہ راجنیتک مددہ اٹھا دی ہیں اس میں راجنیتک کرنے کی جورت نہیں ہے یہاں پر سب کو ساتھ مل کر کے لڑنے کی جورت ہے یہاں پر اگر انسا نہیں ہو رہا ہے سنا کسی لیے ہیں سنا اسی لیے ہیں دھنیواد جہین بولیے سوریش جی کو اٹھانے کے لیے بہت بہت دھنیواد میں مکل شکلہ بول رہا ہوں مومبائی سے نکسلواد آج کینسر کی طریقے سے ہمارے دیش میں پھیلا ہوا ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن سرکار کی گلت نیتیاں ہیں اور یہ آج سے نہیں سن ستر سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے اس کے لیے سمسیاں کا سمادھان صرف یہی ہے کہ اگر ہمیں اس کو روکنا ہے تو جنتا کی سہباگتہ سے نیتیاں بنانی بہت ضروری ہیں آپ دیکھیں کہ کارپوریٹس کے لیے بننے والی سبھی نیتیاں ان کی پرمیشن سے ہی بنتی ہیں پر جب عام آدمی کی بات آتی ہے تو سرکاریں اپنے آپ ہی نیتیوں کو بنا لیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اسنتوش پھیلتا ہے اور بنا صحیح غلط کو سمجھے ہوئے سمسیاں کا سمادھان نہیں ہو پاتا ہے اور راجنیتی تو اپنی جگہ پر ہو ہی ہے اس لیے ہمیں سمادھان پر اگر کرتے ہیں تو جنتا کی سہباگتہ لیے بنا اس کا سمادھان نہیں کیا جا سکتا بہت بہت دھنیواد لیکن جنتا کی سہباگتہ لینے کے لیے اب تک کی سرکاریں بھی فل رہی ہیں اور یہی دیکھتا ہے کہ ہر بار کیول آپ سمسیاں کو سنجھانے کا ناٹک کرتے ہیں وہ بھی اوٹ لانے کے لیے اور وہاں پر آپ رک جاتے ہیں کٹھور کاروائی کرنے کے لیے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ راجنیتی نقصان ہو رہا ہے آپ کو ایسی سستی لوگ پریعت آیا سستے راجنیتی لابن نفع اس کو چھوڑ کر دیش میں کیا ہے دیش ہیت میں کیا ہے اس پر سوچنا ہوگا راجنیتی دل کوئی بھی ہو کوئی بھی راجنیتی دل کا کارک کرتا ہو اس کے اوپر حملہ اس کے مرتیو اس کے پریوار کا دکھ نہیں پورے دیش کا دکھ ہے کیونکہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے لیکن جب جوانوں کے اوپر بارے آتی ہے تب راجنیتی دلوں نے وہی بھاشا بولنی چاہیے جب ان کے کارک کرتا ہو کی بارے آتی ہے تب وہ بولتے ہیں وہی بات تب ہونی چاہیے جب یہ سمشہ شروع ہوتی ہے اور وہی بات تب ہونی چاہیے جب یہ سمشہ کو سلجھانے کے لیے پریاس ہوتے ہیں ان مکھے منتروں کو کیوں نہیں طلب کیا جاتا جو جب ڈلی میں نقصالواد کے خلاف میٹنگ ہوتی ہے تب اس میں نہیں آتے ان نیتاؤں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ اس شیطر میں وہ آپ اپنی راجنیتی کاروائی کرنے کے لیے لوگ سباہ میں ویدان سباہ میں جیت کر آنے کے لیے یا چھوٹی چھوٹی گرام بن چاہیتے جلا پریشدے جیتنے کے لیے نقصالوادیوں کی سرطن میں بھاشا بولتے ہیں دیگو جے سنگھ کو کانگریس کیوں نہیں سوال پوچھتی لیکن ان کے جواب یہ ہے کہ اس کے پیچھے محض راجنیتک سوارت ہے اس راجنیتک سوارت کو پیچھے چھوڑ کر جب تک ہم آگے نہیں جاتے تب تک ایسے ہتھی آئے ہم کو اور جھلنی پڑے گی ہم آشا کرتے ہیں کہ اس گھٹنا کے بعد تو کم سے کم کچھ ہم سدھر جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی جہیں